اسلام علیکم بک سیون کے ساتھ میں ہوں نیلم بخاری اور میں ہوں خسان حاشمی سیون نیوز کوریڈور سے سب سے پہلے بک ہیڈ لائنس جیجہ صاحبان سے سپریم کورٹ کے کہ اس وقت ملک کی یہ ضرورت ہے کہ اس فیصلے کو جلدی کریں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں یہ قوم آگے بڑھ سکیں امران خان نے سپریم کورٹ سے پاناما کیس کا فیصلہ جلد سنانے کی اپیل کر دی کہتے ہیں کہ فیصلہ نہ آنے کی وجہ سے پورا ملک رکا ہوا ہے معیشت تباہ ہو گئی ہے لیکن ساری حکومت وزیراعظم کی کرپشن بچانے میں مصروف ہے سند سے نیب کے چھوٹی صوبائی حکومت نے وفا کے ادارے کو چلتا کر کے اپنے احتساب کمیشن بنا لیا سند اسیمبلی میں احتساب بل دوہزار سترہ منظور کر لیا گیا ہے وزیراعظم کہتے ہیں نیب کے متبادل قانون لانا ان کے ادارے اختیار میں ہے ایف بی آر نے مہنگے تحفے دینے والوں کو نوٹسز جاری کر دیئے گزشتہ سال ایک سو دو ارب کے تحائف دیئے گئے ایف بی آر کے مطابق یہ تحائف منی لانڈرنگ اور ٹیکس شوری کے لیے استعمال کیے گئے گرفتانٹ ٹارگٹ سینلر خود بھی اپنا جنگ قبول کر چکتا سترہ جولائی کو ارنگی ٹاؤن میں پی ایس پی کے دو کارکنوں کو جنوبی افریقہ سے وٹس ایپ کے ذریعے ملنے والے ہدایات پر قتل کیا گیا دونوں قاتلوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا سند رینجرز کے کرنل کیسر کی نیوز کونفرنس کہتے ہیں وارداد کے بعد بانی ایمکو ایم نے ملزمان کو شاباش بھی دی فیصل آباد میں پانی کے تنازے پر خون کی ندیاں بہ گئیں دو گروپوں میں اندھا دھن فائرنگ نتیجے میں چار بھائیوں سمیت پانچ افراجہ بحق اطلاع کے باوجود پولیس موقع پر نہ پہنچے افغانستان میں کندھار کے زلاق کاکریس کے علاقے کرلزہی میں واقع فوجی اڈے پر تالیبان کا حملہ 26 افغان فوجی ہلاق اور 13 زخمی ہو گئے افغان فورسز کے جانب سے جوابی کارروائی میں 80 تالیبان جنگچو ہلاق ہوئے اور اسپاٹ فیکسنگ کیس خالد لطیب نے انٹی کریپشن جاربیونل کی یک طرفہ کارروائی پر پھر اعتراضات اٹھا دیئے وکیل کا کہنا ہے کہ گواہوں پر جرہ کا موقع نہ دے کر ان کا کیس کمزور کیا گیا موسیقی